1967 میں ریلیز ہوئی وحید مراد اور شمی مراکی فلم دوراہا کا شمار پاکستان کی کلاسک رومانوی اور نغماتی فلموں میں ہوتا ہے ہدایتکار پرویز ملک کی اس فلم کی موسیقی 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 سحیل رانا نے ترتیب دی تھی اور اس فلم کے تمام گیت بہت مقبول ہوئے تھے موسیقی سحیل رانا نے اس فلم کے پانچ گیت گلوکار احمد رشدی کو دیئے جس میں مالا کے ساتھ ڈیوڈ سانگ بولی ہوئی داستان کا علاوہ تمہیں کیسے بتا دو تم میری منزل ہو جیسے سٹریٹ سانگ شامل تھے اس فلم کے تمام گیت زبان زدہ عام ہوئے جب فلم کے گیتوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور پانچ گیت احمد رشدی نے گاہ لیے تھے تو ایک دن وہ سحیل رانا سے پوچھنے لگے کہ چھٹے گیت کی ریکارڈنگ کب کرنی ہے سحیل رانا نے جواب دیا کہ وہ گیت آپ نہیں گائیں گے بلکہ وہ گیت میں نے کسی دوسرے گلوکار کو دینا ہے احمد رشدی نے وجہ پوچھی تو سحیل رانا کہنے لگے کہ وہ گیت ایسا ہے کہ آپ گاہ نہیں سکیں گے اس بات پر سحیل رانا سے احمد رشدی نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا لیکن سحیل رانا اپنے موقف پر قائم رہے اور وہ گیت انہوں نے مہدی حسن کو دیا جنہوں نے یہ گیت گاہ کر ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا وہ گیت یہ تھا مجھے تم نظر سے جب یہ گیت ریکارڈ ہوا تو احمد رشدی بھی مان گئے اور سحیل رانا سے کہنے لگے کہ واقعہ یہ گیت صرف مہدی حسن ہی گاہ سکتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان فلم انڈسٹری میں ہر ایک کو حقیقت کا ادراک تھا پروفیشنلزم کی ایسی مثالیں ہی تھیں کہ اس دور کو پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کا سب سے زیادہ سنہرہ دور کہا جاتا ہے